اسلام علیکم ناظرین کران اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یقیناً اس وقت بلکل تندرست ہوں گے اور درست ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کلوس اسمان کی نیو اپسوڈ آ چکی ہے اور یقیناً میرے ریویوز تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ میں کچھ بیزی تھی اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکی لیکن میں یہاں پر اپنی ویڈیو میں پھر سے کلوس اسمان سیریز کے کچھ بہترین سیز مطالق اپنے ریویوز آپ سے شیئر کروں گی ساتھ ازاد اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میری چہر پہ 11 کے سبسکرائبرز کر دیا یقیناً یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے بہت حیرانی کی بھی بات ہے کہ مجھے ابھی یوٹیوب میں آئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا لیکن میرے سبسکرائبرز کافی تیزی سے بڑے ہیں اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ بھی کروں گی اور یقیناً میں نے اپنی پوسٹ پر بتایا تھا کہ میں وہاں پر کچھ سپیشل ویڈیو بھی ڈالوں گی تو یہ تو وہ سپیشل ویڈیو نہیں ہے مگر اس سپیشل ویڈیو پر میں ابھی کچھ کام کر رہی ہوں اور اس کی جیسے ہی میرے پاس انفرمیشن اور سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا میں اسے اپلوڈ کر دوں گی تو تب تک یہ لیے آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے وہ یقیناً بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی تو اب ہم آتے ہیں اپنی ریویوز کی طرف جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عثمان غازی جرکتائے یعنی کی جرکتائے کا بیٹا ہے جس کا نام اب اس میں غازی رکھ لیا ہے اور اس کے بعد گونچا ہاتون ان تینوں کو ہی زہر کی تین لگے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خراب تھی اور اس کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے اور وہ سیز بھی بہت ایموشڈل تھے جس طرح اگر ہم دیکھیں تو عثمان غازی جس طریقے سے زخمی ہوئے اور پھر وہ وہاں سے پہنچے تو راستے میں کس طرح اس عرحان غازی نے اپنے بابا کی جان بچائے ایک بات وہ بھی تھا جب عرحان کی امیلیوں انہوں نے توڑی تھی اور عرحان کو بچانے کے لئے عثمان وہاں پر آئے تھے ملہون کے ساتھ لیکن آج عرحان نے عثمان غازی کو بچایا تھا یقیناً یہ سین بھی مدہوں کو بہت زیادہ پسند آیا کہ آخر وہ وقت بھی آگیا جب عرحان اپنے بابا کو بچانے لگا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ادھر علاودین نے اپنی پوری محنت کرتے ہوئے تریاک حاصل کر ریا اور اگر دیکھا جائے تو تریاک حاصل قیمے میں جرکتائے کا بھی بہت زیادہ کردار ہے کیونکہ اگر جرکتائے وہ پھول نہ یاد کرتے تو ہمیں بہت مشکل ہو جاتی تریاک دھوننے میں مگر ہم دیکھیں تو علاودین نے بھی بہت کمال کیا اسی کی وجہ سے گونچو ہاتھون بھی اپنے ہوش میں آئیں اور ادھر عجب عثمان غازی ملہون ہاتھون کے پاس کھڑے تھے اور وہ اچانک سے اتنی بری حالت میں آگئے کہ وہ گر پڑے تو اگر تو ملہون کے فینس نے اس سین کو غوث سے دیکھا ہے تو یقین انہوں نے کچھ فلیش میک بھی نظر آئے ہوں گے کہ جس طرح ارحان ملہون کے پاس آیا تھا ملہون نے اسے گلے لگایا تھا مگر اسی وقت ارحان وہاں پہ گر گیا تھا تو یہ سین یقین ان ملہون کے فینس کو یقین یاد آیا ہوگا اور اس کو دیکھ کر وہ کافلوں توندوس بھی ہوں گے اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہمیشہ ملہون اور بالہ دونوں کے فینس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ عثمان غازی اگر مشکل بھی ہو تو کبھی تو بالہ ان کے پاس ہوتی ہے اور اگر بالہ نہ ہو تو ملہون ہوتی ہے اور اگر کبھی بالہ ملہون دونوں نہ ہو تو پھر ان کے سپاہی ہوتی ہیں لیکن یہ سیم یقین انہوں نے سب کو کش کرنے والا تھا اس سیم میں انہوں نے دکھایا کس طرح ملہور ہاتون نے اپنے آنسور پر قابو پاتے ہیں اسمان غازی کی دیکھ بھال کی اور ادھر بالا ہاتون نے کس طرح ان کے زخم کیو پر دوائی لگائی اور اس طرح انہوں نے علاودین کے ساتھ مل کر اسمان غازی کے لیے دریات بھی بنایا اور ادھر اگر اب اورحان کو دیکھیں تو یقین انہوں نے بہت مضبوطی سے وہاں کھڑا رہا بے چک اس کا دل بھی اندر سے کافی زیادہ گھبرا رہا تھا اپنے والد کو اس حال میں دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی اورحان مضبوطی سے کھڑا رہا اور اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو ہماری فاطمہ تو یقین انہوں نے بہت زیادہ رو رہی تھی آخر کیوں نہ رہے آخر اسمان غازی کی اولاد میں سے سب سے زیادہ لاد لی اگر دیکھی جائے تو وہ تو فاطمہ ہی ہے مگر جو بھی ہو یہ سیم یقین انہوں نے بالا ہاتون کے فینس کو بھی وہ کسی بات پر تو راضی بھی ہوئے ہیں ورنہ زیادہ تر تو وہ کسی چیز پر راضی نہیں ہو پاتے خیر اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو آپ گوچہ ہاتون جس طرح سے حیاب ہو جاتی ہیں اور اسمان غازی کے وہ کلے بھی بھی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سادہ ہاتون کس قسم کی منہوس ہاتون ہے اسے نہ دشرف ہے اور نہ ہی خیاء ہے اور مجھے تو لگتا ہے اس کی غیلتی کہیں مری ہوئی ہے یا سو رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے گاموں پر مجبور کر رہی ہے خیر جو بھی ہو گوچہ ہاتون وہاں پہنچتی ہیں اور وہ وہاں مالا کے ساتھ ان کی مدد کرا رہی ہوتی ہے کھانے میں اور اس دران وہ علاودین کو سپاہیوں سے کچھ بات کرتا ہوا سن لیتی ہیں اور یقین اور وہ بات ہی اس سادہ ہاتون کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ پہلے تو یقین ان گوچہ نے کوشش کی تھی کہ وہ علاودین کو اپنے جار میں پھسانا چاہے مگر اب ایسے لگتا ہے کہ گوچہ ہاتون کا دل خود ہی کسی اور جانو خستا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو گوچہ ہاتون نہ چاہتے ہوئے بھی وہ راز اور وہ باتیں سادہ ہاتون کو بتا دیتی ہیں اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ سادہ ہاتون کمینلی کی آخری پلیلی بھی کھڑی ہے وہ فورا سے جا کے یہ بھولتے ہوئے کہ یہ وہی علاودین ہے جس نے اس کے بیٹی کی بھی جان بچائی تھی یہ وہی علاودین تھا جس نے اس کی بیٹی کی بھی جان بچائی تھی اور یہ وہی علاودین تھا جس نے ان دونوں کو اولاد کو ان کے ہاتھوں سے چاہتے جاتے ہوئے بچائی تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ سادہ ہاتھوں پر تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا اور اس نے کیا کیا؟ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے علاودین کو جل پڑی اور اگر اب ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے ابھی گونچہ کے اس معلومات گونچہ کی تروجوہ نے ملی ہے اس کے بارے میں علاودین تو نہیں جانتا لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کہانی میں بلکل ایک سو سموٹلی لے جانے کے بجائے اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالنے کے لیے وہ یہ کیرم دکھا سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اکتہ مور علچہ چک سے نراز ہو گیا تھا تو ہو سکتا ہے اس وقت علاودین بھی بلکل ایسے ہی کرے ہو سکتا ہے علاودین کو اس کے بارے معلوم ہو جائے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ علگین کی آنکھیں فاطمہ کی طرح ہر جگہ موجود ہی ہوتی ہیں تو علگین نے یہ دیکھ لیا تھا اور جو کہ اب اسماء غازی اور ان کے تعلقات بھی بہتر ہیں تو ہو سکتا ہے موقع ملنے پر وہ فاطمہ کو یا کسی اور کوئی تھروی بات بالا ہاتون اور علاودین تک پہنچا دے کہ یہ معلومات دینے والا اور کوئی نہیں کونچا تھی یقین ان اس وجہ سے علاودین کا دل بھی ضرور ٹوٹے گا اور یقین ان علاودین اس سے خفا بھی ضرور ہو جائیں گے لیکن اگر ہم بالا ہاتون کو دیکھیں تو بالا ہاتون بھی خفا ہوگی اور ناراض بھی ہوں گی مگر ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ جب گونچا انہیں اپنی دل کی ساری بات بتائیں تو یہ معاملہ درست اور تھڑنا ہو سکتا ہے تو فیلال کے لیے تو میری ریویوز یہی تھے اب دیکھتے ہیں کہ کیا گونچا ہاتون اپنی گلتی صدحاتی ہے ہو سکتا ہے وہ علاودین کو بھاگنے میں مدد کر لیں یہ ہو سکتا ہے وہ علاودین کے اس جال کے بارے پہلی بالا ہاتون کو بتا دیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بالا ہاتون پھر سے اپنا زیرہ پینڈ کر پوری طریقے سے تیار کھڑی ہے حالے کے میں اگر کہوں تو شاید بالا ہاتون کے کچھ فینس کو برا بھی لگے گا مگر دیکھا جائے تو بالا ہاتون ایک پر سکون اور ایک دل محبت کرنے والے خاتون بھی بہتر لگتی ہے جنگوں میں اور زیادہ اگریسیف ہونے سے کیونکہ ان کی نیچہ شروع سے ایسی نہیں تھی مگر خیر جو بھی ہو وہ دونوں طریقے میں اچھا کرتی ہیں لیکن یہ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بار بار بالا ہاتون کو تکھانی کی وجہ سے بالا ہاتون کی جو اصل پرسنیلٹی تھی وہ بلکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے جس کی جو غلطی ہے وہ یقین ہے رائٹرز پہ ہے کہ وہ مناسبت نہیں رکھ پا رہے کہ کس طرح وہ توازن رکھے بالا ہاتون کی ان تمام عاملات میں لیکن خیر جو بھی ہو اب تک کے لئے تو بس اتنی نوید امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیار لکھیں